تو رانیوں کی جو پرتھا تھی کی پردے میں انہیں لایا جاتا تھا اور پردے کی پردہ کے بیچ انہیں واپس ویدائی ہوتی تھی تو کچھ اسی طرح کی بارات ہم نے دیکھی تھی دن میں جب راگو کو لے جائے جا رہا تھا تو فور کر اسے پردے کور کی ہوئے تھے ضربات ہو چکی ہے اس خوبصورت شام کی ساتیش میرے ساتھ آ چکے ہیں جاکرشن دونوں میرے ساتھ ہیں نیتا میں آتی ہوں آپ کے اس لیکن ساتیش آپ کی بس کیا خبر ہے پنجاب سے ٹیم بھولائی گئی ہے پندرہ سے زیادہ کلاکار تھے وہ آج شام کو ہی پہنچیں کل مجھے رکھتا ہے ٹیم نائنٹیز کی تھی اس وجہ سے انہیں نہیں بھولائی گیا تھا آج انہیں بھولائی گیا ہے دیما دیما سے سنگیت شروع ہوا ہے اب دیرے دیرے آواج کا سر بڑھ رہا ہے تو جیل کنارے وہ راجشاہی انداز کئن کئی ہوتل میں محسوس کرانے کی کوشش ہو رہی ہے راگاور پرینٹی ابھی تک ریسپشن میں پہنچے نہیں ہیں پریوار کے لوگوں کے ساتھ وہ سب سے ملیں گے اور سب سے بات کریں گے خاص طور پر یہاں پر کپل ڈانس ہونا ہے ساڑھے نو بجے کے آس پاس یہاں پر کپل ڈانس ہوگا جہاں راگاور پرینٹی ایک دوسرے کے پرینے ستر میں پڑھنے کے پاس ہم نے ہاں یہ ہم نے جب دونوں کی انگیزمنٹ ہوئی تھی تب بھی دیکھا تھا خیر شام جیسے جیسے جوان ہوگی ویسے ویسے دیکھیں سنگیت کی دھیمی دھیمی ہلکی ہلکی دھونے ندی کا کنارہ چاند میرے کو تو وہ یاد آجاتا ہے یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ چنچل ہوا لیکن اس بیچ اگر ہم بات کریں تمام خاص مہمان اس وقت وہاں پر موجود ہیں مینیو آپ ہمیں بتائی چکے ہیں موسٹی ابکادو چاہے وہ پیزاز ہوں یا پھر ٹوست ہوں یہ سارے وہاں پر رہنے والے ہیں بہت خاص یہ شام آجن کے لئے ہونے والے ہیں دیکھیں بلکل خاص شام ہے اور بیسکلی شادی کیا ہے ہندو پرمپراؤں کے انسار it's a union of two souls دو آتماؤں کا ملے نا نسرت صاحب نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیعہ کرا ہے اور بڑا اچھا ادھاران دیتا ہے کہ جب سے رادہ شام کے نین ہوئے ہے چار جب سے رادہ شام کے نین ہوئے ہے چار شام بنے ہے رادی کا رادہ بن گئی شام تو دوسرت صاحب کا شیر بلکل سٹیک بیٹھتا ہے اور مجھے تین ہیشٹیک زیاد آتے ہیں یہاں پر ایک تو عش زندہ بات محبت زندہ بات راگ نیتی زندہ بات اور ادھائپور زندہ بات تو مطلب یہ دیکھیں سنگیت ابھی ساؤنڈ چیک ہو رہا ہے بالروم ڈاؤنس ہوگا بھنگڑا بھی ہوگا اور پنجابی آدھی بیٹھیں کہ بینا بھنگڑے ویچ کی ہوتا ہے بینا بھنگڑے تو بیاں ہی نہیں ہوتا ہے ساڈے تھے جنریٹر ویچ بھی ناش لیندے ہو پنگڑے اچھا یہ نا پنجابیوں کو بدنام کیا ہوئے آپ لوگوں نے مطلب میں یہ سمجھ نہیں پاتے ہوں کہ جنریٹر پر کوئی کیسے ناشتے ہیں یہ پنجابیوں کو بدنام کرنے والی بات ہے کہ تم جنریٹر پر بھی ناش لیں تو غلط ہے ہم بینا ڈھول کے بھی ناش لیتے ہیں یہ ہے لیکن ہم ہر فریم میں جب بھی دیکھنا ہے she's always full of life ہمشہ ready رہتی celebrate کرنے کے دیکھیں بلکل پنجابی کہیں پہ بھنگڑا گڑ سکتا ہے گجراتی کہیں پہ بھی گربا گڑ سکتا ہے اس میں کسی کو کوئی شک و شنکہ نہیں ہے لیکن ہاں اب دیکھئے جو ہے نا رات اور رنگین ہے اور حسین ہے اور تو فری ہے یہ گربا ہو گیا اور یہاں پہ ہو گیا بھنگڑا یہاں پہ گھومر تو نہیں ہو جائے گا گھومر کے ساتھ ساتھ شانت شہر ہے جل ہے جتنی شانت ہے اس کے کنارے رہنے والے لوگ اور وہاں کا موسم اتنا ہی شانت ہے مجھے لگتا ہے کپل ڈانس تو ہو گئی ہوگا راجشائی کی بات کا نابیہ ضروری ہے چودوی شتابدی میں پیچھولا جل کا نرمان ہوا تھا مارانہ لاکھا نے یہ بنائی تھی تب سے ان کا گیسٹ آس ہوا کرتا تھا اس جمانے میں لیک پیلے اس جگمندیر ان کا گیسٹ آس ہوا کرتا تھا جگمندیر میں تب شادی ہوئی تھی سب سے پہلے تو رانیوں کی جو پرتھا تھی پردے میں انہیں لائیا جاتا تھا پردے کی پرتھا کے بیچ انہیں واپس ویدائی ہوتی تھی اسی طرح کی بارات ہم نے دیکھی تھی دن میں جب راگو کو لے جائے جا رہا تھا تو پور طرح سے پردے کور کی ہوئے تھے پور طرح سے کولگتا کے اور دلی کے جو لیکن وہ رانیوں والا زمانہ تھا یہاں پر تھوڑا یہاں جو دھولا ہے وہ مانو دھولن بنا اور اس پر میں ہمیشہ یہی کہہ دیوں کہ دیکھئے دھولا بنتا نا بیٹا ماں کو سب سے زیادہ چنتا ہوتی لے لو بلائیں تیری دے دو دعائیں ساری تو وہ تو نظر نہ لگیں میرے لال کو وہ تو ماں کے لئے چاہے دھولا بنے راجہ بنے بچہ ہو ڈاکٹر انہیر کچھ بھی بن جائے تو وہ نظر نہ لگ جائے اس لئے وہ بلکل دھک کے جو ہے اور چاند کا دیدار چاندنی کا ہوگا تو یہ اچھا لگے گا مجھے لگتا ہے بہت خوبصورت موسم ہو چکا ہے یہاں پر اور بہت ہی اچھی اچھی ہوا ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ جھیل کے کنارے اور جھیل کے کنارے ہی بس سب سے کچھ ہی دیر بعد ریسپشن پارٹی شروع ہونے والی ہے دھیما دھیما میوزک جس کے آواز انیتا یہاں تک ہمیں آ رہی ہے موسیقی 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 موسیقی